کتابوں کے دنیا میں خوش آمدید نمرا احمد کے ناول جنت کے پتے کی کسٹ نمبر ستائیس آپ کے پیشے خدمت ہے جہان کے جانے کے بعد اس نے دروازہ لوگ کیا اور باتروم کی طرف آئی دونوں ہاتھ بیسن کے دہانوں پر رکھے چہرہ جھکائے گہری گہری سانسے لے کر اس نے خود کو کمپوز کرنا چاہا اتنی دیر سے جہان کے سامنے جتنے ضبط اور مشکل سے اس نے آنسو رکھ رکھے تھے وہ تیزی سے اُبل پڑے پانچ سال پانچ سال سے وہ اس تکلیف میں مبتلا تھا اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا وہ کیوں ہر شئے ہر دکھ اپنے اندر رکھتا تھا کیوں باقی سب کی طرح اپنے غموں کا اشتہار نہیں رکھاتا تھا کبھی کسی سے ہمدردی نہیں لیتا تھا کتنی دفعہ سائمہ تائی تائی فرکان حتیٰ کہ اببہ نے بھی اس اجت آیا کہ وہ ایک ایسا انسان ہے کہ اپنے باپ کے جنازے پر بھی نہیں آیا اور وہ چپ رہا اس نے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ تھا وہ کیوں ایسا تھا وہ محبت لینے کی کوشش نہیں کرتا تھا پھر بھی اس سے محبت ہو جاتی تھی باتروم کے سنکھ میں کونے میں خون کا ایک ننہ سا کترہ ابھی تک لگا ہوا تھا جہان نے سارا سنکھ صاف کر دیا تھا مگر پھر بھی یہ رہ گیا تھا حیاء نے انگلی کے پور پہ وہ کترہ اٹھایا دب دبائی آنکھوں سے سے دیکھا کیا اس ملک کے نوجوانوں کا خون اتنا عرضہ تھا کہ یوں ہی بہتا رہے اور کسی کو فرق نہ پڑے زندگی بعض دفعہ ہم سے ہماری بسات سے بڑھ کر قربانی مانگ لیتی ہے بڑی دیر کے بعد وہ اپنے آپ کو سنبھال کر مہاد ہو کر باہر آئی بہارے صوفے پر بیٹھی تھی اسے آتا دیکھ کر معصومیت سے مسکر آئی عبد الرحمان سے تم پہلے بھی ملی تھی نا اور تم نے مجھے نہیں بتایا کیا اس نے میرے بارے میں کچھ کہا ہیا چپ چاپ علماری سے اپنا بیگ نکالنے لگی بہارے ہم انکرہ جا رہے ہیں لیکن کیوں بس ایک کام ہے مجھے کچھ پیپر ورک ہے دو چار دن میں واپس آ جائیں گے وہ اس کی تسلی اور سمجھ کے مطابق جواب دیتی اپنا سمان سمٹنے لگی انکرہ اتنا ہی خوبصورت اور ساف سترہ شہر تھا جتنا کہ اسطنبول مگر اس سے نہ وہ شہر دیکھا گیا نہ ہی کچھ اور آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے کچھ خبر نہ تھی اس کا دل دماغ اور ساری توجہ بس ایک نکتے پر تھی آج جہان کا اپریشن ہے جہان کے ہسپیٹل سے دو بلاک چھوڑ کر آگے ایک ہوتل میں کمرہ لے لیا تھا بہارے کو وہ ہوتل میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی لیکن اس موقع پر بھی ہمیشہ کتنا حالے اس کے کام آئی جب اس نے حالے کو ساری تفسیرات بتائیں اور اس سے مدد مانگی تو اس نے بتایا جو ایڈرس تم بتا رہی ہو اس سے کافی ہی قریب میری نانی کا گھر ہے تم روز صبح بچی کو ان کے گھر چھوڑ دیا کرو پھر شام کو پک کر لیا کرو اگر تم چاہو تو تم بھی ان کے ہاں رہ سکتی ہو سپرنگ بریک میں جب ایکسچینج سٹوڈنٹ ترکی کی سہر کو گئے تو ان کے دورم بلاک سے جو بھی انکرا گیا وہ حالے کی نانی کے پاس ضرور گیا تھا حالے کی نانی ایک بہت ہی شفیق ملنسار اور مہمان نواز خاتون تھی جتنی کے ترک عوام ہو سکتی تھی اور ایک وہ لوگ تھے اسلام آباد میں اس کی یونیورسٹی میں کتنے ہی غیر ملکی بالخصوص ترک لڑکیاں پڑھنے آئی ہوتی تھی مجال ہے جو وہ کبھی کسی کو اپنا شہر گھمانے لے گئی ہو پتہ نہیں کیوں ہم پاکستانی سٹوڈنٹ کے پاس ایسے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا حیاء نے سبیحہ آنٹی کو مختصرا اپنا مسئلہ سمجھایا کہ ایک دوست کے لیے اسے ہسپیٹل جانا ہے اور بہارے کو ساتھ لے کر نہیں بڑھ سکتی بہارے کو اس نے الگ سے سمجھایا دیکھو اچھی لڑکی بن کر رہو گی نا بہارے ذرا بھی خوش نہیں تھی تم روز مجھے چھوڑ کر چل جائے کرو گی سب مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا حیاء کو اس بچے پر بے پناہ ترس آیا اپنے ماباب کے مرنے کے بعد یہ بچیاں کبھی کسی ایک ٹھکانے پر سکون سے نہیں رہ سکی تھی آئیشہ آنے کے پاس ضرور تھی لیکن اپنی بہن کے لیے بہت پریشان تھی مگر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی بہارے میں شام میں آ جاؤں گی اور تم ایک فون بھی لا دوں گی اس سے تم جب چاہے مجھ سے بھی بات کرنا اور آئیشہ سے بھی رابطہ کرنا ٹھیک ہے بہارے مسکرائی سبیہ آنٹی کے گھر سے وہ ہسپیٹل آ گئی یہ ایک پرائیویٹ نیورو سینٹر تھا ایڈمیٹ ہو چکا تھا اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا بس سرجری کا منتظر تھا ابھی اسے اوٹی میں لے جانے کا تھوڑا سا وقت باقی تھا وہ آپریشن سے قبل آخری بار اسے ملنے کے لیے آئی ہیا یہ میرا بیک رکھ لو اس میں میرا فون بھی ہے اس نے اپنا چمڑے کا دستی بیک سائی ٹیبل سے اٹھا کر ہیا کی طرف بڑھایا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرا فون کھولنا ویسے تو وہ فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے لیکن میں نے تمہارے لیے اس میں تمہاری ڈیٹ آف برد کو پاسورٹ کی طور پر لگا دیا ہے تم فون بک کھول کے سب سے پہلا جو نمبر ہو اس پر کال کر کے سب کچھ بتا دینا اس کی نوبت نہیں آئے گی جہان تم ٹھیک ہو جاؤ گے جہان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اتنے میں وہ لوگ آ گئے اور اسے آپریشن تھیٹر لے گئے وہ کہہ رہا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اور وہ سوچ رہی تھی اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی اس نے جہان کے بیک کو کسی سہارے کی طرح مضبوطی سے تھام رکھا تھا اس کی کیفیت اتنی عجیب تھی کہ دعا بھی نہیں مانگی جا رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مانگے یہ گرا کہاں لگی تھی دعا اسے کب روٹھی تھی اسی وقت فون کی گھنٹی بجی وہ ذرا چوکی موبائل پر دیکھا اببا کالنگ اسلام علیکم اببا والیکم السلام کیا حال ہے اور کدھر ہو اببا مجھے ایک ہفتہ مزید لگ جائے گا حیاء اتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تک تمہارا ٹور ختم نہیں ہوا تمہاری امہ روحیل کا ولیمہ کرنا چاہتی ہیں یہاں سب تمہارے منتظر ہیں اور ہاں جہان کا کیا پروگرام ہے وہ ملا تمہیں حیاء نے زور سے آنکھیں بند کر کے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے پھر آنکھیں کھولی سامنے کا منظر ڈوڑ با گیا تھا اس نے ایک نظر آپریشن ایریا کے بند شیشے کے دروازوں کو دیکھا جی اببا جہان یہی ہے وہ بھی ساتھ ہی آئے گا آواز میں اتنی بے یقینی تھی کہ اببا بولے مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں ملا ہوگا خیر اس کو چھوڑو تم تو آنے کی کوشش کرو اببا میں جلدی نہیں آ سکتی ایک دوست ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اس کی انٹرا کرینل سرجری ہے میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتی اببا اس کی بات سن کر اببا بلکل خاموش ہو گئے اس کا یہاں کوئی نہیں ہے اببا اس کی ماں رشتدار فیملی یہاں اس کا کوئی نہیں ہے میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی اس نے استمبول میں میرا بہت خیال رکھا ہے ہر موقع پر اس نے میرا ساتھ دیا ہے کیا اب میں اسے آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر آ جاؤں او آئی سی وہ ذرا دھیمے پڑے کیا وہ لڑکی حالے نور کیا اس کا آپریشن ہے وہ گھر میں حالے کا بہت ذکر کرتی تھی اببا اس نام سے واقف تھے اس نے نہ تردید کی نہ تصدیق جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ کہنے کا ہوسنا نہیں تھا وہ بولی اببا جب تک وہ سٹیبل نہ ہو جائے میں ادھر ہی رہوں گی روحیل کو اتنی جلدی ہے تو کر لے والی ماں میرے بغیر ہی اچھا ٹھیک ہے مگر جیسے ہی وہ ٹھیک ہو تم واپس آ جانا چند مزید نصیحتیں کر کے انہوں نے فون بند کر دیا ہیا چند لمحے فون کو دیکھتی رہی اس کا دل چاہا کہ پھوپو کا نمبر ملائے مگر اس کے اندھے کوئی الفاظ ہی نہیں تھے وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے کیسا ہے وہ اس کے لئے دعا کریں مگر اسے کہا ہی نہیں گیا جہان نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا وہ اس کا اعتبار نہیں دوڑنا چاہتی تھی بے بسی ہی بے بسی تھی سیکنڈ منٹ گھنٹے وقت گزرتا جا رہا تھا اس نے ذہن پر زور دینے کی صحیح کی جب کسی کا آپریشن ہو تو کیا پڑنا چاہیے شاید پہلا کلمہ پڑنا چاہیے سوال آگ دفعہ پتہ نہیں اللہ تعالی کو گن گن کر کیوں یاد کرتے ہیں اگر جو اس نے بھی ہمیں گن گن کر دینا شروع کر دیا پتہ نہیں ہم خود ساختہ گنتی سے ذکر کو منتر کیوں بنا دیتے ہیں اس نے سوچنا چاہا وہ ذکر میں کیا پڑے بغیر حساب رکھے بغیر گنے یکسوئی اور توجہ سے کیا مانگے ہسپتال کا کوریڈور سرٹ پڑتا جا رہا تھا اگرچہ جولائی کی شام تھی تب بھی تھنڈک محسوس ہو رہی تھی اس وقت وہ خدا سے شکوا کرنا چاہتی تھی جیسے حضرت یاقوب علیہ السلام نے کیا تھا اس نے کرسی کے پشت پر دیوار سے سارٹک آ کر آنکھیں بند کر لی میں اپنے دکھ اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں بس یہی ایک شکوا تھا جس پر لب مہربند نہیں رہے تھے میں اپنے دکھ اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں اس کے قدموں میں جیسے بیڑیاں پڑی تھی وہ چاہ کر بھی حرکت نہیں کر سکتی تھی میں اپنے دکھ اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں نہ ہی وہ سانس لے سکتی تھی ہر طرف جیسے اندھیرہ چھا گیا تھا ایک شخص کو کھو دونے کا احساس وہ بھی اس تاریخ سرنگ کی طرح تھا جس کا کوئی اختتام نہ تھا میں اپنے دکھ اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں پانچ گھنٹوں کے بعد شیشے کا دروازہ کھلا کیا ہوا ڈاکٹر اس نے خود کو کہتے سنا سرجری بہت پیچیدہ تھی مگر کیل بہت اندر تک نہیں گیا تھا ہم نے نکال لیا ہے اس کی کھوپڑی کا جو حصہ ڈیمیج ہوا تھا وہ ہم نے ریپلیس کر دیا ہے وہ ٹھیک تو ہے نا ہاں آفکورس وہ ٹھیک ہے سرجری کامیاب رہی ہے جیسے ہی انیستیزیا کا اثر کم ہوگا وہ سٹیبل ہو جائے گا اور آپ اس سے مل سکیں گی زندگی میں بعض خبریں انسان کو کیسے ملتی ہیں جیسے اوپر سے بہتی کوئی آبشار ہو جس کا دھارہ اسے بھیگو دے جیسے آسمان سے سونے کے پتنگے اڑ اڑ کر گر رہے ہوں جیسے لہلہ ہاتے سبزہ زار کے ساتھ کسی چشمے کے تھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھے ہوں بہت شکریہ اس کی آنکھیں اور آواز بھیگی ہوئی تھی اپنے اُبلتے جذبات کو کابو کرنے کیلئے اس نے اپنے ہوتوں پر ہاتھ رکھ لیا آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر اللہ آپ کو بہت خوش رکھے کسی کو اس کے مو پر اتنے دل سے اس نے شاید پہلی مرتبہ دعا دی تھی ڈاکٹر ایک پیشہ ورانہ مسکلاہٹ کے ساتھ آگے چلا گیا جس شیشے کے دروازے سے وہ آیا تھا اس کے پار عملے کے دو افراد ایک سٹریچر ڈھکیلتے لے جا رہے تھے وہ دوڑ کر دروازے تک آئی جہان ہی تھا اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی بند آنکھیں آنکھوں کی نیچے ہلکے سر پٹیوں میں جکڑا ہوا ایک پٹی آنکھیں قریب سے گزرتی تھی بے ہوش بے خبر وہ تھکی ہوئی واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اس نے ٹھیک سے دعا نہیں کی تھی مگر وہ ٹھیک سے شکر تو کر سکتی تھی نا سلطنت ترکیہ کے دارالحکومت انکرہ پہ شام کا نیلگو سرمائی پنچ ہا رہا تھا جہان کو ایک پرائیوٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا وہ اب سوہ نہیں رہا تھا گردن سے زرہ نیچے تک شیٹ ڈالے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا ابھی تک اس کے سر پہ پٹی بندی تھی کیا تمہیں کچھ چاہیے اہم یہ تھے تم بہت جلد ریکوبر کر لوگے ہاں پتا ہے مجھے تمہیں یاد ہے جہان جب ہم پہلی دفعہ استمبول میں ملے تھے تب تم نے پوچھا تھا کون ہیا تو تم نے آگے سے کیا کہا پھپو کی بھتی جی یہی پھپو سے ملنے آئی ہوں ہاں تو ان سے ہی ملنے آئی تھی نا اسے ان باتوں کو دھرا کا مزہ آ رہا تھا جہان نے آکے بند کر لی وہ جہان کے اگنور کرنے کی پرواہ کیے بغیر بولی اور میرا چولا ٹھیک کرتے وقت تو مجھے میرے الفاظ لٹا رہے تھے مگر مجھے کیا پتا تھا کوئی میری میلز بھی پڑتا ہے اگر ہیا تم یہ سب کہہ کے مجھے شرمندہ کرنا چاہتی ہو تو وہ میں نہیں ہوں گا سو بولتی رہو اور کوئی کہتا تھا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے ہیا نے اپنا شوغل جاری رکھا ہاں تو ہوں اور جب تمہارے ڈرائیور نے جہان سکندر کا نام لیا تو کیا میں اس کے ساتھ نہ آتی اس نے صرف نام لیا تھا بی بی یہ نہیں کہا تھا کہ اسے جہان سکندر نے بھیجا ہے تمہیں پوچھنا تو چاہیے تھا اور مجھے پہلے نہیں پتا تھا تم تایا فرکان سے اتنا ڈرتے ہو میں کسی سے نہیں ڈرتا ویسے پھپو کہتی ہیں جہان کی مت سنا کرو وہ تو خواہ ماہا کہتا رہتا ہے جہان بولا ممی کی مت سنا کرو وہ یوں ہی بولتی رہتی ہیں ہیا بے اختیار ہستی کیا ہوا ہسی کیوں ہو کچھ نہیں اچھا سنو میرا ایک کام کر دوگی ہاں ہاں کہو وہ بہت توجہ سے سنتی کاؤش کے قریب ہوئی پہلی دفعہ جہان نے اسے صرف چائے بنوائی تھی ورنہ وہ اسے کبھی کوئی کام نہیں کہتا تھا وہ بولا مجھے فارمیسی سے تھوڑی سی کاؤٹن لا دو شور وہ مستادی سے اٹھی اس کا کام کرنے کی خوشی بہت زیادہ تھی دروازے تک پہنچ کر کسی خیال کے تحت وہ رکی اور پلٹ کر جہان کو دیکھا جو ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا لیکن کس لیے چاہیے کاؤٹن جہان کان میں ڈالنی ہے وہ جو بہت پرجوش باہر جانے کے لئے تیار کھڑی تھی اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابری پھر سمجھ آنے پر ڈھیر ساری خب کی پھر پیر پٹک کر واپس کاؤچ پر آ بیٹھی اور نراز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی بہت شکریہ جہان بولا آنکھیں موند کر سوتا بن گیا اگلی صبح بہارے کو سبیہ خانم کے پاس چھوڑنے سے قبل حیاء نے اسے ایک موبائل فون دلوایا جس کے ساتھ ہی سم خرید دی اور اسے ایکٹیویٹ بھی کر دیا گزرتے گزرتے ایک گفٹ شاپ کے اندر ایک خوبصورت ونڈ چائم پر اس کے نظر پڑی یہ ایک فٹ لمبا تھا اوپر ایک سلور گول پلیٹ تھی جس سے لڑیاں لٹک رہی تھی پانچ لڑیاں دراصل لکڑی کی ڈنڈیاں تھی جن کو سلور پالش کیا گیا تھا باقی کی پانچ لڑیاں کرسٹل کی بنی تھی اس نے ہاتھ اٹھا کر ہولے سے نازک کانچ کی لڑی کو چھوا وہ اسٹک سے ٹکرائی اور کانچ اور لکڑی کی کوئی عجیب سے دھون بچی یہ کوئی بہتی خوبصورت سی موسیقی لگی اس کے لمب سے لڑیاں جو گول گول دائرے میں گھومنے لگی تھی اب آہستہ آہستہ ٹھینڈنے کے قریب آ رہی تھی حیاء نے فوراں ہی وہ ونڈ چائم پیک کروا لیا جب وہ ہسپٹل کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تو جہان کمرے میں موجود نہیں تھا اس نے ونڈ چائم پیکنگ سے نکالا اور سنگل دروازے تک آئی جو باہر کھلتا تھا اس کے این اوپر دیوار پر ایک پینٹنگ آویزہ تھی حیاء نے وہ پینٹنگ اتاری اور میز پر رکھ دی اور ونڈ چائم کی رنگ اس کیل میں ڈال دی ونڈ چائم کی چین دروازے کے سیرے تک ختم ہوتی تھی وہاں سے سلور پلیٹ کی لڑیاں لٹکتی تھی اس نے مسکرا کر پیچھے جا کر اپنے تحفے کو دیکھا جسے وہ صرف جہان کے لئے لائی تھی گھنٹی بجی تو اس نے پرس سے موبائل نکالا اسلام آباد پینٹی کے کوٹ کا لینڈ لائن نمبر تھا ضرور روحیل کا فون ہوگا ہیلو جی میڈم ایم ٹی کیسی ہیں آپ وہ ولید کے لہجے کو کیسے بھول سکتی تھی اس نے کھڑے کھڑے بے اختیار تو لیا ہوگا خیر آپ کی تسلی کے لئے بتا دیتا ہوں ولید بول رہا ہوں اوہ آپ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے حیرت ہے وہ نڈھال ہو کر جہان کی بیٹھ کے پائیتے پر بیٹھی یہ خیال ہی اس کی توانائی نہیں چوڑ گیا کہ یہ شخص اسے بلیک میل کر رہا تھا حیرت نہ کریں شکر کریں جب تک میں باہر ہوں آپ عزت سے ہیں جیس دن میں نے عزت دینے والا اور عزت چھیلنے والا اللہ ہوتا ہے جب تک وہ میرے ساتھ ہیں مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہے حیاء غصے سے بولی اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کوئی بھی مووی اٹھا کر اس پر میرا نام لگا کر پیش کر دیں گے ساری دنیا یقین کر لے گی انفیکٹ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں آپ لوگ میرے خلاف کیس واپس لے لیں اور جو کچھ آپ سلمان انکل کو میرے خلاف پٹیاں پڑھا رہی ہیں جس میں مجھے اور ہیڈ آرکیٹیکٹ کو انوالف کر رہی ہیں اس معاملے کو بہتر ہے ختم کر دیں ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا وہ چبا چبا کر بول رہا تھا مثلا کیا کر لیں گے آپ حیاء نے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی پھر بھی الفاظ لڑک کھڑا گئے میں کیا نہیں کر سکتا اس ویڈیو کے ساتھ میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ اس سے کتنی غوزدہ ہیں میں اس ویڈیو کی سو کاپیاں بنوا کر آپ کے گھر کے سارے مردوں میں تقسیم کر سکتا ہوں وہ شاید آپ کو کچھ بھی نہ کہیں مگر پھر وہ دل سے آپ کی عزت نہیں کر سکیں گے آپ رسوہ ہو جائیں گی بہنوں میں جاؤ اس نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا اور فون بند کر دیا کانچ اسٹیل اور لکڑی کے باہم ٹکرانے کی آواز آئی ایک مدھر سا ارتاش ہوا وہ تیزی سے پلٹی جہان بالکونی کے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا اس کا سر ونڈ چائم کو چھوا تھا ایک نظر ہیا پہ ڈال کر اس نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر بیٹ پہ آیا تم کہاں تھے ایک کال کرنے گیا تھا سوچا ذرا اوپن ائر میں کرلوں اس نے ہیا کو بہت غور سے دیکھا اور بستر پر لیٹنے لگا تمہیں یوں نہیں جانا چاہیے تھا سسٹر کو پتہ چلا تو برا منائے گی ابھی تم ٹھیک تو نہیں ہو تم بتاؤ تم ٹھیک ہو وہ اب تکیہ کے سہارے لیٹ کر بہت غور سے ہیا کو دیکھ رہا تھا ہیا نے ایک پل میں فیصلہ کیا کہ وہ بیمار تھا پھر اس کے دوسرے مسائل بھی تھے کیا اب اسے ایک نیا ایشو کھڑا کر دے کیا وہ اتنی خود غرض تھی ہاں میں ٹھیک ہوں اور یہ تمہارے لیلائی تھی اس نے زبدستی مسکرانے کی کوشش کی اور ونڈ چائم کی طرف اشارہ کیا جو جہان سے ٹکرانے کے باعث ابھی تک گول گول گھوم رہا تھا شکریہ جہان بولا لیکن اس نے کرسٹر کے اس خوبصورت توفے کو دیکھا تک نہیں بس اسی طرح ہیا کو کھوشتی نگاہوں سے دیکھتا رہا وہ ابھی تک بیٹ کی پائیتی کے ساتھ کھڑی تھی کیا گھر سے فون تھا جہان نے بہت سوچ سمجھ کر سوال کیا سچ بولنے کا فیصلہ کیا نہیں ولید لغاری تھا تم نے کہا تھا نا آفیس جایا کرو آفیس جانا شروع کیا اس کی کچھ بد انوانیاں پکڑ لیں جب اببہ کو بتایا تو وہ مجھے دھمکانی کیلئے بار بار کالز کرتا ہے جہان کے چہرے پہ ناگواری ابری مگر وہ ضبط کر کے بولا ابھی بھی یہی کہہ رہا تھا ہاں مگر میں اس کی زیادہ نہیں سنتی دو چار سنا کر فون رکھ دیتی ہوں ابھی بھی پی ٹی سیل سے کیا تھا فون اس لیے میں نے اٹھا لیا ورنہ موبائل کے غیر شناسہ نمبر تمہیں اٹھاتی ہی نہیں ہوں کیا اس نے کبھی تمہیں موبائل سے فون کیا ہے اب کی بار وہ چونکی جہان کی آواز میں کچھ تھا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی جہان اگر تمہیں مجھ پر شک ہے تو میرا فون چک کر لو نہیں ایسی بات نہیں ہے یا میں اس لیے کہہ رہا ہوں شاید میں نے اس کا موبائل نمبر دیکھا تھا تمہارے فون میں اگر مجھے تم پر شک ہوتا تو میں اسی وقت کہتا اس کا موبائل نمبر میرے فون میں اس نے حیرت سے کہتے ہوئے اپنا فون جہان کے طرح بڑھایا جہان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فون لیا چند ایک بٹن دبائے پھر سکرین ہیا کے سامنے کی وہاں کال لاکھ کھلا پڑا تھا پچھلے ہفتے کی کوئی تاریخ تھی نمبر غیر شناسہ تھا جس پر کال کا ٹائم آدھے گھنٹے کا آ رہا تھا یہ کس کو یہ تو عرم نے کال کی تھی یہ نمبر کس کا ہے جہان غورسوس کا چہرہ دیکھ رہا تھا حیاء یہ ولید کا نمبر ہے حیاء بہت تاجب سے بولی جہان سے ایسے سوال پوچھنا بیکار تھا مگر پھر بھی وہ پوچھ بیٹھی وہ شانے اچھکا کر بولا جب سلیمان ماموہ ہسپتال میں تھے نا تو ان کے فون پر اس کی کال آئی تھی میں نے تب سکرین پر آیا نمبر و نام دیکھا مجھے نمبر کبھی نہیں بھولتے یہ اسی کا نمبر ہے اب تم بتاؤ کہ عرم کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے ایک دفعہ پہلے بھی وہ تمہارا فون لے کر گئی تھی مجھے یاد ہے حیاء کا سر چکر آ رہا تھا وہ نیم جان قدموں سے چلتی کاؤچ پہ آ بیٹھی عرم اس کام کے لیے اپنے گھر کا فون استعمال نہیں کرتی تھی اس لیے نہیں کہ وہ پکڑی جا جائے بلکہ اس لیے کہ ولید کے ساتھ نہ پکڑی جائے کچھ ایسا تھا جو اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا پھر حیاء بولتی چلی گئی اسے جو کچھ بھی معلوم تھا اس نے سب بتا دیا چپ ہوئی تو وہ بس اتنا بولا مجھے عرم اور ولید میں کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے صرف ایک بات کھٹک رہی ہے حیاء عرم نے بار بار تمہارا فون کیوں استعمال کیا کسی ملازم کسی دوست کے فون کی بجائے آخر اس نے تمہارا فون ہی کیوں استعمال کیا پتہ نہیں مگر میں عرم سے بات ضرور کروں گی وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی اس کا ذہن مسلسل سوچوں میں تھا آخر وہ ویڈیو کس نے دی ولید کو کس نے بتایا ولید کو کہ حیاء اس ویڈیو سے اتنی خوفزدہ ہو سکتی ہے حیاء نے ہر جگہ سے وہ ویڈیو ہٹوا دی تھی مگر دو جگہ تھیں جو رہ گئی تھی وہ تھے عرم اور حیاء کے لیپ ٹاپس جس دن ویڈیو انٹرنیٹ میں ڈالی گئی تھی اسے دن ان دونوں نے اسے اپنے اپنے کمپیٹر میں ڈاؤنلوڈ کر لیا تھا عرم نے ہی ولید کو ویڈیو دی ہوگی مگر اس طرح تو عرم کی اپنے بندہ میں بھی ہوئی ہوگی پھر پتہ نہیں جہان گردن اس کی طرف موڑے بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا وہ اب صحت یاب ہوتا جا رہا تھا ٹھیک سے چل پھر سکتا تھا اس کا اپنا خیال تھا وہ بغیر رکے دو مل تک بھاگ سکتا ہے وہ بستہ پہ لیٹ لیٹ کا بیزار ہو چکا تھا جہان کے ڈسچارج ہونے میں ایک دن باقی تھا سپہر کو جب وہ جہان سے ملنے کے لیے آئی تو اس کا پرائیویٹ روم خالی تھا جہان کے جگہ بیٹ پر ایک معمر مریض لیٹا ہوا تھا سسٹر میرا مریض کہاں ہے اسے ایک شناسہ نرس دکھائی دی تو وہ دوڑ کر اس تک گئی وہ تو صبح ڈسچارج ہو گیا تھا مگر اسے تو کل جانا تھا ہاں مگر وہ ٹھیک تھا اور کچھ ہی دن بعد پہلے جیسا ہو جائے گا لیکن ابھی وہ گیا کہاں اس بات پر نرس شانے اشکا کر آگے چلی گئی ہیا نے ایک دم تھکاوٹ سی محسوس کی واپس جانے کے لیے وہ کوریڈور میں آئی اچانک اسے کچھ یاد آیا وہ بھاگ کر اسی روم کی چوکھٹ تک آئی گلاس ڈور سامنے ہی نظر آ رہا تھا اس کے اوپر کیل سے وہی پینٹنگ آویزہ تھی میرا ونڈ چائم تھا ادھر اس نے باہر آتی ایک نرس کو پکارا میں نہیں جانتی مریض اپنی ساری چیزیں لے گیا ہے پتہ نہیں وہ ونڈ چائم لے کر گیا بھی تھا یا اسا کہیں پھیک دیا تھا جہان سکندر کا کچھ پتہ نہ تھا ہوتل آ کر سب سے پہلا کام اس نے ارم کو فون کرنے کا کیا ارم وہ ویڈیو ولید کو کس نے دی تھی تمہید کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ پوچھا ارم ذرا سا ہاموش ہوئی جب سارے شہر میں پھیل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اسی ویب سائٹ پر اس نے بھی دیکھ لی ہو you know what ارم میں نے یہ تو کہا ہی نہیں میں کسی ویڈیو کی بات کر رہی ہوں ہیا ہمارے درمیان ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا نا اور ظاہر ہے تم اسی کی بات کر رہی ہو جہانم میں جاؤ تم ارم ارم سنبھل کر بات بنانا چاہ رہی تھی مگر ہیا نے فون بند کر دیا اسے اس کا جواب مل گیا تھا جہانم میں میں نہیں ہیا جہانم میں تم جاؤگی دوسری طرف ارم نے سوچا فون ایک طرف رکھ کر چائے کا کب اٹھایا اس کے پاس کھونے کو اب مزید کچھ نہیں رہا تھا اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا گرم کڑوا سیال اندر تک اتر گیا دل میں ہیا سے مخاطب ہوئی جہانم میں میں نہیں تم جاؤگی ہیا یہ اب تم ہوں گی جس کو اسی طرح بہت کچھ کھونا ہوگا جیسے میں نے کھویا اور وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے اب تم بھی مزا چکھو وہ دونوں چچا ذات بہنے تھی فرسٹ کزنز بلکل ایسی جیسی کزنز ہوتی ہیں جب ماں کے تعلقات خراب ہوتے تو ان کے بھی خراب ہوتے مگر پھر فضا موافق ہوتی دونوں پھر ایک سے ہو جاتی پچھلے برسوں میں ان کی ماں کے تعلقات خوشگوار رہے تھے سو ان کی دوستی بھی اپنے عروج پر رہی داور بھائی کی شادی سے کچھ پہلے اس کی ملاقات ولید سے ہوئی اس روز داور بھائی نے اسے یونیورسٹی سے پک کیا تھا درمیان میں وہ کچھ کام کے لیے آفیس کی طرف چلے گئے وہ باہر گاڑی میں ہی بیٹھی تھی تب ہی کوئی اس کے پاس آ کر رکا ایک بہت سمارٹ گوڈ لوکنگ لڑکا تھا داور بھائی کی کار کو پہچان کر اسے خیر خیریت پوچھنے چلا آیا تھا ایرم نے بتا دیا کہ داور بھائی اوپر آفیس تک گئے ہیں بات ختم کر کے جلدی سے شیشہ اوپر چاہا دیا اگر جو بھائی نے دیکھ لیا کہ وہ لڑکے سے بات کر رہی ہے تو بس اس کی خیر نہیں وہ نوجوان چلا گیا مگر اسی دن شام میں ان کے لینڈ لائن پہ فون کر دیا ایرم پہلے تو گھبرا گئی لیکن اس نے بہت شائست کی سے بات کی اور بتایا کہ اس کا نام ولید ہے فیملی فرینڈ اور بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے اور کچھ بات کرنا چاہتا ہے اسی وقت اببا کی گاڑی کا حالن سنائی دیا وہ اگر فون رکھتی تو ولید دوبارہ کر لیتا تب اببا اٹھا لیتے وہ اندر آنے ہی والے تھے سو جلدی میں اس نے یہی کہا کہ وہ بعد میں بات کرے گی اور اتنی ہی جلدی میں ولید نے اس کا موبائل نمبر پوچھ لیا ایرم نے بینہ سوچے سمجھے نمبر بتایا اور فون رکھ دیا اببا جب تک اندر آئے وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی اس کے بعد ولید نے دوبارہ لینڈ لائن پہ فون نہیں کیا اب وہ اسے سے ایک موبائل پہ فون کرتا تھا اس نے بتایا کہ اس کے والد اس کا رشتہ ان کے گھر میں کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں جانتا کہ وہ سلمان صاحب زاہید صاحب یا فرکان صاحب میں سے کس کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے ایرم کا ذہن خوش گمانیاں بننے لگا اسے اب ولید سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا بعض گناہ اس لمبی سرک کی مانند ہوتے ہیں جن پر کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا ان پر چلنا شروع کرو تو بس انسان چلتا ہی چلا جاتا ہے جب تک کہ کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا ایرم کے ساتھ یہی ہوا تھا اب اس نے وطیرہ بنا لیا جب بھی ہیا کے ہمرا شاپنگ پر جاتی ہیا کو کسی شاپ میں چھوڑ کر کسی قریبی ریسٹورنٹ میں آ جاتی جہاں اس نے ولید کو بھلایا ہوتا تھا ایسا موقع اسے ہفتہ دس دن بعد مل ہی جاتا تھا پھر ایک دن اچانک ایرم کو پتا چلا لغاری نے اپنے بیٹے ولید لغاری کا رشتہ ہیا کیلئے مانگا ہے ولید اس کی پہلی محبت تھا وہ اسے کسی کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی لہٰذا وہ اس کو ہیا سے جتنا برگشتہ کر سکتی تھی اس نے کیا حتیٰ کہ اس کے نکاح کے بارے میں بھی بتایا بظاہری ولید یہی کہتا تھا کہ وہ ہیا میں انٹرسٹڈ نہیں ہے لیکن ہیا کے بارے میں وہ سوالات بہت کرتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے کدھر ہے اس کی پسند ناپسند اس کی کمزوری وہ یہ سب اتنے غیر محسوس انداز سے پوچھتا کہ ایرم بتا دیتی بعد میں وہ اُلج بھی جاتی پھر ایک رات سب کچھ اُلٹ گیا وہ اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی آدھی رات کے وقت ولید سے بات کر رہی تھی کمرہ لاک کرنا وہ بھول گئی تھی کیونکہ اب وہ معمول کے مطابق روز باتیں کر دی تھی تو اس کا خوف ختم ہو گیا تھا یہ خوف تب واپس آیا جب اس نے اببہ کو چوکٹ میں کھڑے دیکھا اس نے گھبرا کر فون بند کیا مگر وہ دیکھ چکے تھے اس ٹائم کس سے بات کر رہی ہو وہ سخت خصے سے جب اس کی طرف آئے موبائل ہاتھ سے چھینا اس نے ولید کا نمبر ہیا کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا اس کی وہ تمام کلاس فیلوز جو چھپے دوست رکھتی تھی اپنے ان دوستوں کا نام لڑکیوں کے نام سے محفوظ کرتی تھی کال لاک کھولا کڑی نظر سے نمبر چکیے پھر بولے ہیا سے اس وقت کیا بات کر رہی تھی ٹائم کا فرق ہے نا ان کی اتنی رات نہیں ہوئی ہوگی ارم بولی لیکن یہ نمبر ہیا کا تو نہیں ہے اور یہ تو نمبر بھی پاکستان کا ہے یہ نمبر رومنگ پر ہے یہ اس کا دوسرا نمبر ہے وہ تھوک نگل کر بولی اسی وقت موبائل بجھنے لگا ہیا سلمان کالنگ یہ ولید تھا جو اسے کال کر رہا تھا اس سے پہلے کبھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی تھی سو اسے پتا نہ چلا تھا کہ ارم نے کال کیوں کٹی ہے ارم نے بہت دعا کی کہ اببہ کال نہ اٹھائیں یا ولید آگے سے کچھ نہ بولے مگر اببہ نے کال اٹھا لی اور کچھ نہیں بولے وہ اببہ سے چند فٹ دور کھڑی تھی اسے ولید کا ہیلو ہیلو سنائی دے رہا تھا کون بول رہا ہے اببہ بہت غصے سے بولے دوسری جانب چند لمحے کو خاموشی رہی پھر کال کٹ دی گئی اببہ نے پلٹ کر کال ملائی مگر اس کا فون بن جا رہا تھا یہ تو کوئی لڑکا ہے اور تم کہہ رہی تھی کہ ہیا کا نمبر ہے آوازیں سن کر سائمہ بیگم ادھر ہی آ گئی تھی ارم من منا رہی تھی اگر ہیا کے ساتھ اس وقت کوئی لڑکا تھا تو اس میں ارم کا کیا قصور ہے انہوں نے بات کو نیا رخ دینے کی کوشش کی پھر بولی ہو سکتا ہے ہیا سبین کے گھر میں ہو سبین کے بیٹے نے فون اٹھایا ہو لائے مجھے دے فون میں پوچھتی ہوں ہیا سے مگر اببہ نے امہ کو فون نہیں دیا انہوں نے خود اپنے فون سے ہیا کو کال ملائی ارم نے دعا کی کاش ہیا فون نہ اٹھائے یا پھر اسے بچا لے پہلے تو ہیا نے فون نہیں اٹھایا لیکن پھر دوسری دفعہ اٹھا لیا اببہ نے اسی طرح غصے میں کھڑے کھڑے اسے پوچھا اور ہیا نے اس کی عزت نہیں رکھی اس نے صاف صاف انکار کر دیا